اسلام علیکم ویورز کیا حال ہیں آپ کے آئی ام شور کہ آپ لوگ بلکل خیریہ سے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ چیز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کی صحیحت کے بارے میں ہیلتھ کے بارے میں میں ایک اگریریان ہوں میں اگری کلچر میں فوڈ کو سمجھتا ہوں میں آرگاننگ فارمنگ پہ ایکٹلی زیادہ کام کر رہا ہوں اور میں لوگوں کو ان کی بیٹر ہیلتھ کے لیے بیٹر نیوٹریشن کے لیے بہتر گائیڈ کر بھی سکتا ہوں اور میرے پاس جو ٹپس ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کو ایجنگ سے پریونٹ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ہماری فیمیل کمیونٹی جو بہت زیادہ میک اپ اور آرٹیفیشل اور کیمیکل اپلائی کرتی ہیں اپنی سکین پہ وہ اپنے آپ کو اس سے فری کر سکتے ہیں ہمارے پیرنٹس ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہمارے بچے بہت زیادہ اس وقت گمار ہو رہے ہیں ہم ان کو کس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں ہیلپ کر سکت ہیں اس کے علاوہ ہمارے سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کینسر کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو کینسر سے ہم کس طرح دور رہ سکتے ہیں اسی طرح بھی ہمارے بچوں میں میں نے ابزور کیا ہے کہ بہت زیادہ اس وقت جو ہیں وہ ڈویلپ ہو رہی ہیں ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور جو ٹپس میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں آئیم شور یہ ٹپس آپ آپ کو آج تک نہ کسی نے شیئر کیا اور نہ ہی کبھی آپ نے اس کی طرف کو بھی غور ہی کیا ہوگا تین چیزوں کو اپنی لائف سے بلکل اوٹ کر دیں ایک کاربونیٹر ڈرنکس یہ بلکل ہمیں یوز نہیں کرنے چاہیے کاربونیٹر ڈرنکس ہماری انٹرنل باڈی کو انٹرنل میگانیزم کو کک ہمارے سٹومک کی میدے کی جو تدابیت ہے اس کو ڈسٹرپ کر دیتے ہیں اور ان کی جو کاربونیشن ہے یہ ہمارے لیے زیادہ کچھ چیز نہیں ہے اسی طرح آپ وائٹ شگر سفید چنی جو ہے اس کو اپنی لائف سے بلکل اوٹ کر دیں آپ کو چاہیے کہ برون شگر استعمال کریں شکر استعمال کریں یہ سفید چنی جو ہے اس کو ریڈیوسنگ شگر بولتے ہیں ہم اپنی سائنٹیفک لینگویج میں یا بالو جی کی جو لینگویج ہے اس میں ہم اس کو ریڈیوسنگ شگر بولتے ہیں تو یہ کوئی اچھے چیز نہیں ہے تھرڈ چیز جو ہے وہ آئل فرائز ہیں آپ کو پتا ہے پیزہ ہے بہت ساری آئل فرائز ہیں پکوڑے سموز سے یہ س مال ہس میں ضرورت کرنا چاہیے اور آئل فرائز کیوں ڈیجرنس ہیں ایکچولی لو کوالٹی کے آئل مارکیٹ میں آئیل گھی کی فارم میں جو وہ ہم پروسس کر کے آئل مارکیٹ میں وہ لے کر آتے ہیں تو ان میں نکل کی پرہنسہ زیادہ ہوتی ہے اور آئل میں اتنے لو کوالٹی کے آئل ہیں آپ بلی بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے لائف کے ساتھ تو یہ کوئی اچھی وہ ریسی بھی نہیں ہے یا کوئی اچھا آپشن نہیں ہے جو ہمارے لیے مارکیٹ میں آئیل بل ہے حفیورت نارملی ایک مرد کو اور ایک عورت کو کتنی خروق چاہیے ہوتی ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ ایک مرد کو ٹوانٹی سیون انڈس سو کلو کیلو کیلریز انرجی چاہیے ہوتی ہے روزانہ اگر وہ ایبرج کام کرتا ہے اور ایک عورت کو بائیس سو کلو کیلو کیلریز انرجی چاہیے ہوتی ہے تو یہ ہم جو ڈیلی روٹین میں ڈائیٹ لیتے ہیں یہ ہمیں اپنا چارٹ بنانا ہوگا کہ کس طرح ہم یہ انرجی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں نشاستہ یا کاربو ہائیڈریٹ یہ گندم مکعی باجرہ جوار مثال سادہ میں دے دیتا ہوں پودے سے بننے والی کوئی بھی خوراک پودے سے پیدا ہونے والی کوئی بھی خوراک دانیں اجناس یہ جو ہیں یہ کاربو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں ان میں تو یہ ہمیں فور کلو کیلریز چار کلو کیلریز انرجی پروائیڈ کرتا ہے ان کا ایک گرام اگر ہم اس کی پروٹین کی بات کریں تو یہ بھی ہمیں چار کلو کیلری انرجی پروائیڈ کرتا ہے ایک گرام دودھ آ جائے گا انڈا آ جائے گا یا گوشت آ جائے گا اگر ہم آئل کی یا گھی کی بات کرتے ہیں فیٹس کی تو یہ نائن کلو کیلیز انرجی ایک گرام ہمیں پروائیڈ کرتا ہے تو ڈیلی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کتنے گرام کاربوہیٹریٹ لے رہے ہیں کتنے گرام پروٹین لے رہے ہیں اور کتنے گرام ہماری فوڈ میں فیٹ ہے کی ہے اس سے ہم اپنی ڈیلی کی جو انرجی کلکولیشنہ وہ کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کے حساب سے ہی اپنا ٹائم ٹیبل اور اپنا انرجی شیڈول جائے وہ سیٹ کرنا چاہیے ہوں اپنی لائف سے پریلر کو انکال دیں یہ اب اس کے بارے میں بہت زیادہ سرچ نہیں ہے ہر انڈسٹری کے ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ چکن انڈسٹری بہت بڑے لیول پہ ڈیولپ ہو چکی ہے بہت بڑی نیڈ بان چکی ہے تو ذہن میں رکھیں نیڈ تو دیکھیں دنیا میں سور کا گوشت بہت زیادہ سور فارمنگ ہو رہی ہے تو اگر دنیا سور فارمنگ کی طرف جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے ملک میں پک فارم ڈیولپ کر لیں ایکچولی یہ جو برائلر کا گوشت آپ کھا رہے ہیں یا یہ جو برائلر آپ کو ملتا ہے یہ اس کے اچھے اچھے خواب جو آپ کو دکھا جاتے ہیں یہ انڈسٹری دکھا رہی ہے باقی اگر دیکھا جائے تو برائلر کو جو فوڈ دی جا رہی ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے اور یہ کیمیکل ٹوٹلی کیمیکل طریقے سے پروڈیوس ہو رہا ہے تو آرگیننگ فارمنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور جب ہم ٹاکسین فری فوڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں برائلر کا تو کہیں بھی شمار نہیں آتا ہے اس میں بہت زیادہ کارسینو جنس کا خدش ہے کیونکہ یہ ہڈیوں سے اور چورے سے تیار ہو رہا ہے اس میں اس میں اتنے اپلائی ہوتا ہے کہ یہ ہماری باڈی کو افیکٹ کر سکتے ہیں مسواق اپنی لائف میں بہت زیادہ ڈیو پر یہ جو ٹیٹھ ہیں یہ ہیں تو ہماری ہیلتھ بیٹر ہوتی ہے تو مسواق کو ہمارے اپنی لائف میں لے کر آنا ہوگا فائبر اور رفیج فائبر اور رفیج کا ہماری فوڈ میں اصل میں ہوتا گیا کہ ہم جو فوڈ لے رہے ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری ہم تو حتم نہیں کر رہے ہوتے فار ایک دیمپل ہم پالک لیتے ہیں ساغ لیتے ہیں تو یہ چارے ان میں ان میں سیلولوز ہوتا ہے تو سیلولوز کو ہماری باڈی جو ہے ڈائجیسٹ نہیں کر سکتی ہے یہ اپینڈکس جو ہمارا آپریشن ہوتا ہے نا اپینڈکس کا تو اپینڈکس کی ایبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ ان کو ڈائجیسٹ کر سکتا ہے جانوروں میں تو اپینڈکس ایکٹیو ہوتا ہے لیکن ہماری باڈی میں اپینڈکس ایکٹیو نہیں ہوتا تو جب ہم ساغ لیتے ہیں تو یہ ہم اچھلی سارا استعمال نہیں کر رہے ہوتے اس میں جو منرل ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی کو ملتے ہیں باقی سیلولوز کو ہم ڈائجیسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ٹاکسین فری فلیورز استعمال کریں اب تو ہم مارکٹ میں دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل کی ٹوٹل فوڈ جو ہے وہ ٹاکسین ٹاکسین اور ٹاکسین ہیں ایمن کے وائٹنر جو ہیں ٹی وائٹنر یہ ملک کی پیکنگ میں سیل ہو رہے ہوتے ہیں ایسے بچوں کے لئے ٹاپیز کینڈیز یہ اتنے زیادہ کیمیکل اینڈ میں کے اور ان میں جو کلر ہیں یہ ٹوٹل آرٹیفیشل ہیں یہ نیچرل کلر اور فوڈ کلر نہیں ہے ویری کلیر میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں ان سے آپ کو وائٹ کریں اور ٹاکسین فری فوڈ کی طرف جائیں بہت لمبی چڑی بات نہیں ہے تین چیزیں اپنی لائف سے نکال دیں ایک وائٹ شگر ایک کاربونیٹر ٹرنک اور ایک آئل فرائز یہ تین چیزیں اگر آپ اپنی لائف سے نکال دیتے ہیں تو بے شک آپ شگر پیشنٹ بھی ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہیلتھی اور سکیور کر سکتے ہیں آپ کے چہرے پر جھوریاں نہیں پڑیں گی آپ کے ہیر جو ہیں یہ ان کی گروت میں فیکٹ نہیں آئے گا اور بہت بڑی ٹپ چکے ایک بہت بڑا نام ہے حکیم سعید کا تو میں لازمی ان کا یاد کروں گا انہیں ٹریبیوٹ بھی پیش کرتا ہوں پاستان جو ان کے بڑے احسانات ہے اللہ تعالیٰ ان کو غری کے رحمت کرے صبح کے ٹائم میں آپ نے ہمیشہ دہی استعمال کرنا ہے دوپہر اور شام کے ٹائم میں دہی استعمال نہ کیا کریں اور شام کے ٹائم میں دودھ بوائلڈ ہو تو بیٹر ہے دودھ شام کے ٹائم میں استعمال کریں صبح کے ٹائم میں دودھ کا استعمال جو آپ کی صحت کے لیے بلکل مفید نہیں ہے اور میل یا مرد حضرات کے لیے ایک بہت بڑا ایک انتی بن ابی کا نسخہ ہے کہ ان کے لیے بیٹر ہے کہ وہ پیاز کا استعمال دوپہر کے ٹائم میں کریں اور رفج یعنی آپ اپنے کھانے میں جیسے وہ چھان لیتے ہیں آٹے کو تو اس کا جو چھان ہے یا وہ بورا ہے وہ نہ پھینکا کریں وہ اپنی فوڈ میں استعمال کریں یہ آپ کے لیے بہت بیٹر ہے چکی کاٹھا استعمال کریں تو بہت بیٹر ہے لیکن مینٹین ہی چیزیں ہیں کہ وائٹ شگر کاربونیٹر ڈرنکس اور آئل فرائز یہ اپنی لائف سے انکال دیں یہ آپ کی لائف کو بیٹر کر سکتی ہیں جو اس میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی آپ اسے لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور اپنے پیاروں کو لادمی شیئر کریں کمیٹ ضرور کریں اپنی لائے ضرور دیں ایم شور کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی کیونکہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے یہ میں نے آپ کے لیے دعا کیا بہت شکریہ جہاں رہیں خوش رہیں ہپی رہیں آب آب رہیں